یا ایوہ اللذین آمنوا کتب علیکم السیامو کما کتب علالذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے اچھا ایمان والوں کو حکم ہے یہاں پر تو یہ ارشاد فرمانا کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تو کیوں ارشاد فرمایا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ آزمائش بدنی یہ اللہ اور بالعزت کی عبادت بڑے سخت سخت روزے بھی گزرتے ہیں بھوکے پیاسے تو کیا یہ مشکت یہ آزمائش صرف امتِ مسلمان کے لیے ہی ہے تو اس کا جواب یہ کہ نہیں جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے روزے فرض کیے ہوئے تھے ہاں اس کا یہ معنی لینا کہ ظاہری طور پر جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں پہلے لوگ بھی اسی طرح روزے رکھتے تھے یہ ہرگز نہیں یہ ہرگز اس کا معنی نہیں کماں کتی بگا ہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ جیسے تم پر روزے فرض کیے گئے ایسے ہی پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے یعنی تم پر کوئی انوکھا یہ کام نہیں ڈالا گیا بلکہ تم سے پہلے لوگ بھی روزہ رکھتے آئے ہیں انبیاء علیہ السلام ان کی قومیں روزہ رکھتے آئے ہیں یا اللہ یہ تیس دن یا انتیس دن بڑے سخت بھی گزرتے ہیں گرمیوں کے اندر پروردگارِ عالم تو عزمائش لینے سے کیا مقصود ہے یہ عبادت اگر کوئی کر لیتا ہے تو اسے کیوں کیا ملتا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے کیوں روزے فرض کیے گئے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون تاکہ تم اہلِ تقوی بن جاؤ تم اہلِ تقوی بن جاؤ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ تمہارا تعلق تمہارے رب سے جڑ جائے تو گویا پتا کیا چلا کہ رمضان کے لئے بھی نیجت کا ہونا ضروری ہے نیجت کا ہونا ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا الْعَامَالُ بِالنَّيَادُ آمال کا دار و مدار نیجتوں پر ہے اگر رمضان کی روزیں رکھے لیکن تقویٰ نہ ملا تو جان لو اس کی نیجت میں فطور تھا اور اس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا قبول یعنی قبول نہ کرنے کا کیا معنی ہے کہ آلہ درجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو قبول نہیں کیا ہے شرعان تو جو صادق ہونے سے پہلے خانہ پینہ شاوت چھوڑ دیتا ہے اور پھر سرج گروب ہو جاتا ہے اور نیت اس کی یہ ہے کہ میں روزہ رمضان کا رکھ رکھا ہوں چاہے اس نے زبان سے کہا ہے یا نہیں کہا تو یہ شرعان تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے اس پر قضا نہیں رہتی لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر وہ ڈھیڑ کا ڈھیڑ اسی طرح رمضان کی اندر بھی فہش بد کردار بد افعال رہا تو گویا کہ اللہ نے اس درجے میں اس کی روزے کو قبول نہیں کیا ہے اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کہ وہ ارشاد پاک کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے جب تک روزہ دار خود اس کو پاڑ نہیں دیتا ہے پاڑ نہیں دیتا ہے تو موزی کام کرنے اللہ تعالیٰ کی سخت نرازگی کی حرام کی کام کرنے روزہ رہ کر بھی یہ بالکل سخت ناجائز اور پھر دوسرا کہ رمضان کے تقدس کے منافی ہے رمضان کے تقدس کے منافی ہے اس لیے رمضان آ رہا ہے تو پہلے پہلے ضروری ہے کہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق آتا فرما کہ ہم رمضان مبارک کی قدر کر سکیں اس کی حرمت بجا لائیں ہر وہ کام جو تیری رضا کے خلاف ہے رمضان کی حرمت کے خلاف ہے ہمیں اس سے بچا ہمیں اس سے بچا ہمیں اس سے دور رکھ اور اس کام کو ہم سے دور رکھ تاکہ بندہ بالکل پیور للہیت کے ساتھ اللہ خورب لعزت کی رضا کے لیے روزہ رکھے تو پھر تو ایسے ہی ہے پھر تو ایسے ہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا تو اللہ خورب لعزت نے اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اگر نیت نہیں ٹھیک ہوگی دیکھلاوے کے لیے ہوگی یا فوش کام سے آدمی بات نہیں آیا تقوی کے لیے تحارت کے لیے اللہ کا قرب خاصل کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھے کسی اور غر سے رکھے تو پھر اس کو وہ سباب نہیں ملے گا جو روزہ داروں کو سباب ملتا ہے اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی لعلکم تتقون جس کے لیے اللہ نے روزے فرض کیے ہے اس مقام کو خاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی